بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی خصوصی ٹرانسمیشن جس کا موضوع ہے پیغام پاکستان ناظرین مکرم پیغام پاکستان ایک متفقہ فتوہ ہے ایک اعلامیہ ہے ملک پاکستان کے اٹھارہ سو انتیس علماء کرام کا جس میں یہ ہے کہ آپ ایک پاکستان کے آئین کی روح سے پاکستان کے آئین میں جو اسلامی شک ہے کہ یہ جو پاکستان کے آئین میں اسلامی حوالے سے کوئی بھی اگر پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اسلامی ہے اسلامی ریاست کے ہونے کی وجہ سے آپ کسی بھی طرح سے اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر سکتے اس کے خلاف کے مسلح کاروائی نہیں کر سکتے ناظرین محترم پاکستان اس وقت دنیا میں اور عالم اسلام میں ایک آخری سہارہ اور امید کے ایک آخری کرن ہے اسی طرح اگر آپ یعنی اس حوالے سے جو علماء نے ایک تیار کیا ہے مسودہ اور اعلامیہ اس میں ہم آپ کو آج ایویرنس دینے کے لیے اپنے سینئر تری مفتیان اکرام کے پینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہیں جو انشاءاللہ ہمیں رہنمائی بھی فرام کریں گے اور ہمارے پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی پیش کریں گے ایک غلط مائنشت جو دنیا کو دیا جا رہا ہے کہ اسلام کے نام پہ مذہب کے نام پہ فرقہ واریت مسلمانوں کو آپس میں انتشار و خلفشار میں پھنسانا تو یہ کسی بھی حوالے سے صحیح نہیں ہے اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج میں اپنے معزز مہمانوں کا تعرف آپ کی خدمت میں کروانا چاہتا ہوں ہمارے جو پہلے معزز مہمان ہیں اسم گرامیون کا مفتی احمد افنان صاحب ہے معروف مذہبی سکولر ہیں اور جامعہ ترشید کے سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے معزز مہمان ہیں مفتی تارک مصور صاحب یہ بھی سینئر استاز ہیں سینئر مفتی ہیں جامعہ ترشید کراچی کے اس کے علاوہ معروف مذہبی سکولر بھی ہیں تو انشاءاللہ آج ان کی خدمت میں جو سوالات پوچھیں گے ان میں سے پہلا سوال میں مفتی احمد افنان صاحب سے پوچھو گا انشاءاللہ کہ پیغام پاکستان کیا ہے اور شریع روح سے مفتی صاحب اس کی کیا اہمیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغام پاکستان ندیب یہ ایک اس دستاویز کو پاکستان کی قانونی اسلامی تاریخ کی دوسری بڑی دستاویز کہا جا رہا ہے پاکستان کی اسلامائزیشن کے حیثیت سے جو سب سے بڑی قانونی تحریر ہمارے پاس تھی دستاویز جس پر متفقہ دستخت تھے سارے مشاعر کی وہ قرارداد مقاصد تھی جس میں یہ بات تھی کہ حاکمیت اعلی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور اس میں یہ بات تھی کہ قرآن و سنت کے خلاف ملک میں کوئی قانون نہیں بنے گا اور یہ بات تھی کہ یہ جو اقتدار ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ایک امانت ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کی نیابت میں کر رہے ہیں یہ عوام کی حکمرانی اور اس قسم کی جمہوری باتیں ان کا رت کیا گیا تھا یہ بات تھی اس میں کہ قرآن کی بالا دستی ہوگی یہ بات تھی کہ بے حیائی فہاشی کو ختم کیا جائے گا عربی کو تربیج دیا جائے گا یہ ساری باتیں پاکستان کے آئین میں آگئیں اور آئین وہ ڈاکیمنٹ ہوتا ہے جو کسی ملک کا سپریم لو یعنی قانون سے بھی اوپر ہوتا ہے پارلیمنٹ سے بھی اوپر ہوتا ہے جو اس ملک کی شناخت ہوتی ہے اس کے بعد پیغام پاکستان کی ضرورت اس طرح پڑھی کہ عالم اسلام میں ہی ایک فضاء ایسی چلی آگ لگی کہ حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوتیں شروع ہوئیں اور اسلام کا نام لے کر اور بعض آیات اور حدیث کی غلط ترجمانی کر کے اسلام کا نام لینے والے بعض جذباتی حضرات لوگوں نے بعض نوجوانوں نے بعض نے جانتے بوچھتے بعض نے نادانستہ اس میں شرکت کی اور یہ کہا کہ حکمران ہمارے یہ ناجائز ہیں یا فاسق ہیں یا فاجر ہیں دین کے خلاف ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان حکمرانوں کو بزور تلوار بزور شمشیر بزور اسلحہ ان کے خلاف جد و جہد کی جائے چنانچہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بھی گجتہ پندرہ سالوں میں یہ جد و جہد ہوئی اور اس میں لوگ قتل کیا گیا مارا گیا تقریباً پچتر ہزار جانے ہم نے اس جنگ میں گوائی ہیں مسجدوں میں دھماکے ہوئے جرگوں میں دھماکے ہوئے علماء کو شہید کیا گیا بچوں کو عورتوں کو مارا گیا یہ سب مذہب کے نام پہ ہوا کہ پارلیمنٹ بھی کافر ہے ماننے والے بھی کافر ہیں ووٹ دینے والے ہی تو سارے ملک کو ختم کرو سب کو مار کے نیا نظام لائے جائے گوہ ہے کہ شریعت کی ایک بڑی ہی خراب خطرناک تصویر تھی پیغام پاکستان بڑی دیر سے قوم انتظار کر رہی تھی کہ علماء کی طرف سے ایک متفقہ بیانیاں آئے انفرادی فتوے تو علماء دیتے رہے ہر مسلک کے کہ یہ حرام ہے ناجائز ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن یہ پچھلے سال یہ آج سے ایک سال پہلے دوہزار اٹھارہ میں جنوری اٹھارہ کو پاکستان کے متفقہ علماء نے جیسے آپ نے بھی بتایا کہ اٹھارہ سو انتیس علماء اور اس میں مشاہیر نامور علماء تمام فرقوں کے اور پانچ جو وفاق ہیں پاکستان کے تعلیمی بورڈ وفاق المدارس العربیہ دوبندی علماء کا وفاق المدارس اہل سنت بریلوی علماء کا وفاق المدارس الشیعہ رابطت المدارس وفاق المدارس السلفی علماء کا ان سب نے متفقہ یہ فیصلہ دیا کہ یہ سب کچھ حرام ہے اسلام کے نام پر اس کی گنجائش نہیں ہے اور ایک بڑی لمبی تحریر لکھی اور فتوہ متفقہ لکھا جس پر سب نے دستغط ہوئے تو یہ ہے پیغام پاکستان بہت بہترین طریقے سے مفتی صاحب نے اس کو واضح کیا اگلا سوال جو ہے وہ مفتی صاحب کی خدمت میں کہ قتل ناحق کی شریعت میں کیا مضمت ہے جی قتل ناحق ہم سب ماشاءاللہ جس جس ہمارے ناظرین میں سے قرآن مجید ہم سب پڑھتے ہیں تو ہم یہ آیت بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا کہ جو آدمی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے گا تو اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے قرآن کے ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان ہمیشہ جہنم میں رہے گا کبھی بھی نہیں نکلے گا اگرچہ فقہاں نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو یہ عقیدہ بھی رکھے کہ مسلمان کو مارنا جائز ہے یا وہ آدمی یعنی اس سے مطلب ہمیشہ خالدن سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ بڑا طویل عرصہ رہے گا لیکن اللہ تعالی نے اس جرم کی سزا قرآن میں جن الفاظ میں ذکر کی ہے ایسی سزا نہ زنا کی نہ شراب کی شرک کی کسی کی بھی ذکر نہیں کی اتنے خطرناک الفاظ سے اللہ تعالی نے اس طرح کی ذکر کی ہے وغذیب اللہ علی اللہ کا غصہ ہوگا وَلَعَنَا اللہ کی لعنت ہوگی اور جہنم اس کے تیار ہے اور بڑی بری جگہ ہے رہنے کی یہ اللہ نے فرمایا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں وہ جو حضرت عسامہ رضی اللہ تعالی کا قصہ تھا کہ ایک کافر پر حضرت عسامہ چڑے تھے اور اس کو مار رہے تھے اور جنگ میں وہ کافر تھا مسلمانوں سے لڑا تھا مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا جب اس پر تلوار اٹھائی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا اور بظاہر یہی اپنے آپ کو بچانے کے لئے پڑھا لیکن حضرت عسامہ نے اس پر تلوار چلا دی اور اس کو قتل کر دیا جب بعد میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا تو آپ نے فرمایا کہ اسامہ تم نے اس کو مسلمانوں اس نے کلمہ پڑھا تم نے قتل کر دیا تو حضرت عسامہ نے کہا رسول اللہ اس نے تو بچنے کے لئے کہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ہلا شققت عن قلبی تم نے اس کا دل چیر کے دیکھتا اور آپ بار بار یہ کہتے رہے قتلتہو بعد ان قال لا الہ الا اللہ لا الہ کہنے کے باوجود بھی قتل کر دیا حضرت عسامہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اتنی مرتبہ کہی کہ مجھے میں یہ عرضو کرنے لگا کاش کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا آج کے بعد ہوتا کہ میرے سے اسلام کی حالت میں اتنا گھناؤنا عمل نہ ہوتا اتنا ولا تختلو انفسکم قرآن میں فرمایا تو اس طرح کی مختلف وعیدیں اور یہ جو پیغام پاکستان اس پر آیات اور احادیث تفصیل سے ہیں کہ یہ خطرناک سے خطرناک گناہ جو ہو سکتے ہیں وہ یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ احادیث کی روح سے بھی وہ کسی مسلمان کا نہ ہکتل کرنا ہے بہت ہی ماشاءاللہ امدہ انداز میں مسلمان کے نہ ہکتل کے بارے میں اس طرح فرما رہے تھے اگلا سوال پوچھا گیا ہے جو اسی حوالے سے کہ مذہب فرقہ واریت لسانیت یا صوبائیت کی بنیاد پر باہمی قتل و قتال کا کیا حکم ہے دیکھئے اس کے لئے تو اگر میں تاریخ میں جاؤں تو بات الیبریٹ صحیح طرح ہو سکتی ہے مذہبی منافرت کیا ہے مذہبی منافرت کا مطلب یہ ہے کہ دو مسلمان یا دو گروپ ایسے ہیں جن کا مذہب کی بعض تعبیرات میں اختلاف ہے مثلا شیعہ سنی ہیں جو بندی برلوی ہیں اہلی سنت اہلی دیس سلفی تو ان کو آپس میں اختلاف کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے اور کیا یہ اختلاف پہلی دفع ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام جزوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے کے بعد سے اختلافات نکل آئے تھے معتزلہ تھے جہمیہ قدریہ مرجعہ سارے تھے لیکن ان کے بارے میں جو اہل سنت کا اور علماء کا متفقہ امت کا موقف رہا ہے وہ یہ ہے کہ دریل سے ایک دوسرے پر بات کرنی ہے ڈیبیٹ کرنا ہے بات کرنی ہے لیکن فرقہ واریت کے نام پر منافرت پھیلانا نفرت کرنا ایک دوسرے کے قتل و قتال کا کہنا اشتعال آمیزی کی بات کرنا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے اور کسی طرح رواہ نہیں ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کی مضمت کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کے اندر تفریق ڈالی جگڑا ڈالا اور وہ گروہ گروہ بن گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں یعنی ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو لہٰذا ہم یہ بات کر رہے ہیں اور پوری امت نے ہمیشہ ہی بات کی ہے یہ دور زوال کی علامتیں ہیں ساری زوال کے بعد ہمارے اندر اسلام کے کونسپٹ تبدیل ہو گئے ہم چہے جائے کہ کافروں سے مزید لڑتے اپنے آپ کو مزید مستحکم کرتے اپنے زوال کو اروج پہ بدلتے زوال شدہ قوم کی علامتی ہوتی ہے کہ وہ آپس میں لڑتی ہے ایک دوسرے کو مارتی ہے ایک دوسرے کو کھاتی ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیجتی ہے آج یہ جو چار پانچ بڑے بڑے گروپ ہمارے پاکستان ہندوستان میں ہیں ان کے اندر بھی چار چار پانچ پانچ گروپ بن چکے ہیں وہ آپس میں لڑے ہیں اور مزید گروپ بنتے چلے آ رہے ہیں کیا یہ چیز عالم اسلام کو کسی طور پر فائدہ دے رہی ہے یہ نقصان دے رہی ہے یہ گروپ بندی کہاں تک پہنچے گی اس گروپ بندی میں ہم کہاں تک جائیں گے لمحہ فکریہ ہے سوچنے کی بات ہے اپنے مسلک پر رہیے دلائل کے ساتھ رہیے لیکن نفرت بھڑکانا ممبر کو نفرت کے لیے استعمال کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نفرت بھڑکاتے ہیں اس سے شدت پسندی یعنی ایکسٹریمنزم پیدا ہوتے ہیں شدت پسندی جا کر جنونیت تک پہنچ جاتی ہے ریڈیکلزم تک اور جنونیت جا کر پھر ٹیررزم پر کبھی کبھی جا کے چلی جاتی ہے اور اسی لیے ہمارے نوجوان جو جذباتی جذبے میں جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا اور ان کو یہ سمجھایا گیا ہوتا ہے کہ آپ کے مخالف فرقے والے مخالف جماعت والے حکومت والے بلکل دارہ اسلام سے خارج ہیں ان کو مارنا ہے تو وہ پھر عملی اقدام لے کر اسلحہ اٹھاتے ہیں صحیح بہت ہی بہتر انداز میں مفتی صاحب اس کے سوال کی وضاحت فرما رہے تھے اب ہم انشاءاللہ مفتی تاریخ مسعود صاحب کی خدمت میں جائیں گے اور ان سے جو پہلا سوال کریں گے کہ ریاست پاکستان کی کیا اہمیت ہے ظاہری بات ہے پاکستان اس وقت علم اسلام کے لیے ایک سہارہ ہے خصوصاً حرمین شریفین کی افاظت ہے یا علم اسلام میں جو اس وقت ایک انہیتات ہے تو پاکستان کو کسی بھی طریقے سے زوال کا نشانہ بنانا اور اس میں کوئی بھی قسم کی دہشتگردی پھیلانا خلفشار اور امن مسلمانوں کا تباہ و برباد کرنا اس حوالے سے پاکستان کی اہمیت اور خاص طور پر ریاست پاکستان کی اہمیت کے اوپر مفتی صاحب سے انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل پوچھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے سوال پوچھا ہے ریاست پاکستان کی کیا اہمیت ہے میں اس بات پر بحث کرنے سے پہلے تھوڑی سی ایک وضاحت کر دوں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے ریاست پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے یا پیام پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے بعض حضرات اس کو شاید وہ ہماری بات سمجھ نہیں پاتے کہ غلط رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا ہم حکومت نواز ہیں یا ہم حکومت کی ہر قسم کی پولیسیوں کی حمایت کرنے کے لیے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں چونکہ میں ابھی کچھ لوگوں کے کمنٹس بھی پڑھ رہا تھا اس پروگرام کے جاری ہونے کے دوران تو بعض حضرات اس قسم کے کمنٹس کر رہے ہیں کہ حکومت میں اگر شراب بل پیش کیا جائے اور اس کو لائق اتنا نہ سمجھا جائے تو اس کی آپ مخالفت کیوں نہیں کرتے تو بھائی کیوں نہیں کرتے مخالفت ہم مخالفت کرتے ہیں آسیہ بی بی کے کیس پہ ہم نے پروگرام ریکارڈ کروایا ہے ہم نے بتایا کہ یہ جو بھی چیف جسچس کا فیصلہ تھا اس میں بہت سارے خدشات ہیں ہمیں جس طریقے سے وہ فیصلہ کیا گیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی یہاں حکومت کے ایمہ پر حکومت کے چاپلوسی کے لیے معذرت کے ساتھ بیٹھے ہوں بلکہ ہم تو ایک ریاست کی اہمیت بیان کرنا اور حکومت کی اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا اس پر بھی انشاءاللہ ہم ابھی بات کریں گے کہ حکومت اگر کوئی غلط بات کرتی ہے تو اس کے سامنے حق بات کو بیان کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اور عمومی طور پر معاشرے کی اصلاح کیلئے یا حکومت کی اصلاح کیلئے ہم کیا کر سکتے ہیں اس پر بھی انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں بھی بات کریں گے کیونکہ اگر آپ لوگوں کے سامنے صحیح طریقہ پیش نہیں کرتے تو پھر لوگ غلط طریقی کی طرف جاتے ہیں اکثر اوقات ایسا ہوا ہے کہ ہم نے بہت سا چیزوں کو ہائلائٹ کیا کہ یہ طریقہ غلط ہے جیسے بھی مسلح بغاوت پر بات چل رہی ہے کہ پاکستان میں یا کسی بھی ریاست میں جو اسلامی ریاست ہو اس کے خلاف مسلح تحریک بہارال ناجائز ہے تو لوگ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت کو بلکل اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے کچھ بھی نہ کیا جائے اس کے ہم ہرگز خائل نہیں ہیں مسلح تحریک کی بغاوت کے خلاف ہونا یہ الگ چیز ہے اس لیے ہم انشاءاللہ آج جو بھی ایک ٹوٹی پوٹی ہماری ریسرچ ہے تحقیق ہے اس کے مطابق میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بھی پیش کروں گا کہ اسلام کا صحیح طریقہ کیا ہے پہلے ہی اس پروگرام کا آپ مقصد اچھی طرح سمجھیں اور اس کو منفی رخ پر لے جانے کی ہرگز کوشش نہ کریں مجھ سے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ پاکستان کی اہمیت کیا ہے ریاست کی اہمیت کیا ہے تو دیکھئے کہ اللہ بن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک مشہور ملفوظ ہے کہ اگر تمہیں حق اور باطل کی پہچان نہ ہو تو دشمن کے تیروں کا رخ دیکھ لو اہلِ باطل کے تیروں کا رخ دیکھ لو کہ وہ کس طرف ہے تو اگر آپ کو پاکستان کی ایک اسلامی حیثیت کا اندازہ لگانا آپ کے لئے مشکل ہو رہا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اسلام دشمن قوتیں ان کی تمام تر مخالفتوں کا مہور اور مرکز اس وقت کون سی ریاست ہے یہ بات معمولی سی یعنی جو موجودہ حالات پر ذرہ بھی نالج رکھتا ہے وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے جو بین الاخوامی حالات کے بارے میں کچھ معلومات رکھتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا اور خاص طور پر اسلام دشمن قوتیں ان کی مخالفت کا سب سے زیادہ زور اس وقت پاکستان کی طرف ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہلِ باطل کے تیروں کا رخ اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کی طرف ہے تو اس سے آپ کو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیے کہ اس ملک میں یقیناً کوئی ایسی خاص بات ہے ایک ایسا دمخم ہے اس ملک میں کہ اسلام مخالف پارٹیاں اس وقت سب سے زیادہ پاکستان کے خلاف ہیں اور کسی بھی ملک میں ملک کی جو حکمران ہیں اور ملک کی عدلیہ اور ملک کی جو فوج ہے وہ ایک ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں تو ریاست کی مخالفت اور اس چوتھے نمبر پہ عوام تو ریاست کی مخالفت کا مطلب ان چاروں میں سے کسی کے بھی آپ خلاف اگر پروپیگنڈا بھرپور طریقے سے شروع کر دیں گے اور پروپیگنڈے کا مقصد اصلاح نہ ہو بلکہ پروپیگنڈا برائے پروپیگنڈا لوگوں کے دلوں میں ایک نفرت پیدا کرنا تو اس کا مطلب ہے آپ اس ریاستی کے خلاف ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ریاست بہت اچھی ہے اور یہ چاروں طبخات بہت برے ہیں لہذا ان چاروں کو ختم کر دو تو ختم کریں گے تو بچے گا کیا آپ کے پاس یہ ایسے ہے جیسے آپ کہیں کہ وہ فلان صاحب ہیں وہ بہت نیک ہیں بلکل صحت مند ہیں وہ بہت اچھے ہیں مگر ان کی آنکھیں بھی ٹھیک نہیں ہیں ان کے کان میں بھی فالٹ ہے ان کی ناک بھی صحیح کام نہیں کر رہی ان کے گھٹنوں میں بھی ایک مسئلہ ہے تو پھر صحت مند کہاں سے ہو گئے سبھی اس کے معاملہ کوئی بھی عوضہ صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو پاکستان کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس سے لگانا چاہیے کہ اہل باطل کی تیروں کا رخ سب سے زیادہ پاکستان کی طرف ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات خوب یاد رکھیے کہ ابھی ہمیں ماضی قریب سے سبق حاصل کرنا چاہیے عراق میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے لیبیا میں جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے جو کچھ لیبیا میں ہوا عراق میں ہوا یہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے ان تمام تحریکوں کے پیچھے لیبل بہت اچھا لگایا گیا ہے لیبل جو لگایا گیا ہے وہ یہی لگایا گیا ہے ملک اور قوم کی اصلاح اور ایک اچھی قیادت عراق میں ہم ایک اچھی قیادت لائیں گے جو صدام حسین جیسے ظالم لوگوں سے بچا کے عراقی عوام کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت قیادت ہوگی جو ایک بہت ہی بین الاقوامی لحاظ سے بھی اور خود عراقی عوام کے لیے بھی ایک بہت اچھے ان کے مفاد کو سامنے رکھ کر اچھے فیصلے کر سکے گی اور دہشتگردی کا خاتمہ کر دیا جائے گا اور پھر شام میں بھی یہی کچھ کیا گیا اور لیبیا میں بھی یہی کہا گیا کہ وہ قضافی پر بہت ساری الزامات لگائے یہ زانی ہے یہ شرابی ہے اور جو عیاش ہے اور وغیرہ وغیرہ جو سب حضرات جانتے ہیں تو لیبل بہت اچھے لگائے گئے لیکن اس کا جو ریزلٹ آیا ہمارے سامنے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے برباد ہو گیا شام میں جو بربادی ہوئی ہے اور عراق میں جو بربادی ہوئی ہے اور لیبیا میں جو بربادی ہوئی ہے تو لیبل بہت اچھے لگائے جاتے ہیں اب یاد رکھئے پورا زور ان کا پاکستان کی طرف ہے کیونکہ پاکستان ایک واحد اسلامی ملک ہے جس کا اسلامی ہونا بہت ہی مضبوط ہے کیونکہ آئین میں یہ بات کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف بن نہیں سکتا یہ پاکستان میں یہ جو ایک شق ہے یہ ایک ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے یعنی ایک ایسی شق ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ چند سال پہلے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کا ایک تقریر تھی جب وہ باقیدہ آن ڈیوٹی تھے تو انہوں نے یہ بات کہی تھی تقریر کا دوران جو میں نے خود سنی تھی کہ پاکستان کا ہم اسلامی تشخص ختم نہیں کر سکتے یعنی دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے آئین سے ہم یہ شق نکال نہیں سکتے کیونکہ یہ وہ شق تھی جس کی بیس پر پاکستان کو انڈیا سے الگ کیا گیا ہے اب اگر پاکستان کا یہ اسلامی تشخص ختم کر دیا جائے تو پھر انڈیا بین الاقوامی عدالت میں جا کے کیس کر سکتا ہے کہ جو ملک کو توڑنے کی بنیاد تھی وہ بنیاد ختم ہو گئی یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان گویا مسلمان رہنے پر مجبور ہیں یعنی ہم اور آپ شاید مسلمان ہونے پر اتنے مجبور نہ ہو جتنا ایک پاکستان کو اپنے اندر اسلامی تشخص برقرار رکھنا اور آئین میں یہ شق کو باقی رکھنا جتنا پاکستان اس کا محتاج ہے اپنے وجود کو برقرار رکھنے میں اتنے ہم مسلمان ہونے میں یعنی اتنے زیادہ احتیاج ہمیں نہیں ہے ہمیں آخرت کے لحاظ سے تو بہت احتیاج ہے کہ ہم سب اسلام پر ہماری موت واقع ہو لیکن اپنی بقا کے لیے شاید ہمیں اس زمانے میں اتنی ضرورت نہ ہو یعنی بقا سے میری مراد ہے دنیا بھی بقا تو اس سے پاکستان کی اہمیت کا آپ کو اندازہ لگانا چاہیے اس کے ایٹمی طاقت ہونا اور اس کے اسکری لحاظ سے انتہائی مضبوط ہونا یہ وہ چیز ہے جو اسلام دشمن قوتوں کی نظر میں کھٹکتی ہے تو کوئی بھی ایسی تحریک اگر چلائی جائے کوئی بھی اس طرح سے کام کیا جائے جس سے لوگ عدلیہ کے خلاف ہوں یا فوج کے خلاف ہوں عدالت کے فیصلوں پر نکتہ چینی کرنا یا فوج کی بعض پالیسیوں کے خلاف بولنا یہ کوئی غلط نہیں ہے یہ تو ڈیبیٹ ہمیشہ سے ہوتی آ رہی ہیں ہوتی رہیں گی لیکن ایسا پروپیگنڈا کر کے ذہن بنانا کہ آپ ریاست کے خلاف ہونا شروع ہو جائیں یا آپ فوج کے خلاف عدلیہ کے خلاف کوئی بغاوت کی صورت پیدا ہونا شروع ہو جائے یا اس طرح سے لوگوں کا ذہن بننا شروع ہو جائے کہ حکومت میں اور عوام میں یا عدلیہ اور عوام میں یا فوج اور عوام میں اس قدر نفرتیں پھیلنا شروع ہوں کہ ریاست کمزور ہونا شروع ہو جائے جس کی بیس پر اور پھر لوگ اسلام دشمن قوتیں اور ملک دشمن قوتیں اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں تو ایسی ہر قسم کی تحریک اور ایسی ہر قسم کی دعوت کی بھرپور مخالفت کرنی چاہیے اور ہمیں یہ بات خوب اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ ماضی میں یہ غلطیاں ہو چکی ہیں جن پر انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم آگے چل کے بات کریں گے وہی غلطیاں ہمیں نہیں دہرانی چاہیے اور تاریخ سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے صحیح ہے بہتر اور واضح انداز میں مفتی صاحب نے اس کے اوپر روشنی ڈالی اگلا سوال جو پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے وہ یہ ہے کہ سکوت عثمانیہ کے بعد اب دشمنان اسلام کس سکوت کے درپے ہیں آپ سے مفتر دیکھئے ہم اگر ماضی میں جھانکتے ہیں تو ہمارے سامنے خلافت عثمانیہ کی مثال ہے بغداد کی جو حکومت تھی جو اس سے پہلے جو بنو عباس کی خلافت تھی وہ مسلمانوں کی زبردست خلافت تھی اس کا سکوت کیسے ہوا پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا سکوت کیسے ہوا پھر جو ہندوستان میں برسغیر میں مغلیہ سلطنت تھی اس کا سکوت کیسے ہوا تو اندلوس کا سکوت کیسے ہوا یہ جو بڑی بڑی خلافتیں ہماری ساقت ہوئی ہیں اور اب ایک پاکستان ہے ہمارے پاس جو ایک بہت ہی محدود چھوٹا سا ٹکڑا اللہ نے ہمیں آتا کیا ہے تو جو غلطیاں ماضی میں ہوئی تھی اور جو جو وجوہات ان حکومتوں کے سکوت کی ہوئی تھی بلکل وہی چیزیں اس وقت بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو جو غلطیاں اس وقت کی گئی تھی اگر آج وہی غلطیاں ہم نے دوبارہ کی تو اسی سکوت کا ہمیں دوبارہ شکار ہونا پڑے گا جس کا ہم ماضی میں مفتلا ہو چکے ہیں تو عوام کا رابطہ حکمرانوں کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے اور میں آپ سے تھوڑی سی سکوت بغداد کا آپ کو بتاتا ہوں بغداد کی حکومت کا جو سکوت ہوا اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ علماء میں کوئے کے حلال اور حرام ہونے کی بحثیں ہو رہی تھی اور یاشیاں ہو رہی تھی یہ بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں لیکن جو ماہر موررخین ہیں جو بڑے زبردست تجزیہ نگار ہیں امت مسلمہ میں انہوں نے جو بغداد کی حکومت کے سکوت کی وجہ بیان کی ہے خلافت کی سکوت کی وجہ بیان کی ہے وہ تھا فرقہ وارانہ اختلاف فرقہ وارانہ اختلاف اس نوعیت کا بڑھ گیا تھا کہ مسلمانوں میں جو مخالف پارٹیاں تھیں جو اس قدر مناظرے اور بحث بازیاں شروع ہو گئی تھی کہ کچھ لوگوں نے ان مناظروں کی وجہ سے بغض اور رہنات کا شکار ہوئے اور بالاخر تاتاریوں کا انہوں نے سکوت بغداد کی حکومت گرانے میں انہوں نے تاتاریوں کا ساتھ دیا یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریایہ میں حکومت کے مخالفین اس قدر پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے حکومت کی مخالفت میں اعتدال سے تجاوز کرتے ہوئے اسلام دشمن قوتوں کو اندر آنے کا راستہ مہیا کیا تو بورڈر سے کبھی گڑھ بڑھ نہیں ہوتی بلکہ اندر ہی کے لوگ ہیں جو مخالفت میں حس سے تجاوز کرتے ہیں اور بالاخر وہ اسلام دشمن قوتوں کو موقع دیتے ہیں دانستہ یا دانستہ طور پر کہ وہ آپ کے ملک میں آکے تخریب کاری کا ذریعہ بنے تو اندر ہی سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے تو ہمیں اپنے اندر کو درست کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی ضرورت ہے خلافت عثمانیہ کا سقود بھی ایسے ہوا اور برسغیر میں جو ہماری حکومت تھی جو ایک مغلیہ سلطنت کا بہت طویل صدیوں تک ایک شاندار دور مسلمانوں کا راہ ہے اس کے سقود کی بھی یہی وجہ بنی تھی اور اب وہی حرکتیں ہم یعنی پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے اسلام دشمن قوتوں کو موقع ملے گا آمین تو اور وہ اگر ہم نے اپنی روش سے باز نہ آئے تو یہ ممکن ہے کہ ہمیں اس سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں چاہے وہ لیبل اسلام کا ہو یا خیرخواہی کا ہو لیکن اگر اس دفعہ ریاست کا خاتمہ ہوا تو پھر شاید مستقبل میں ہمارے لیے سر چھپانے کے لیے کوئی ہمارے پاس ریاست نہیں ہوگی اور وہ کچھ ہوگا جو اندلس میں ہوا ٹھیک ہے جی تو ناظرین آج کے پیغام پاکستان کا جو بنیادی حصہ ہے ہم انشاءاللہ مفتی احمد افنان صاحب کی خدوت میں آئیں گے اور شیخ الاسلام مفتی محمد تقیو عثمانی صاحب کا جو ایک پیغام پاکستان کے حوالے سے متفقہ ایک اعلامیہ ہے اس میں وہ اپنا کیا فتوہ تحریر فرماتے ہیں اس کی تحریر مفتی صاحب سے ہم جانے گے اور ان سے ریکسٹ کریں گے کہ اس بارے میں ہمیں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم آپ نے مفتی تقیو عثمانی صاحب کے فتوے کہے دیکھیں پیغام پاکستان میں پہلے ایک تمہید ہے بڑی لمبی جس میں قرآن و حدیث کی نصوص سے سمجھائے گیا ہے کہ اسلامی ریاست کا کردار ہوتا کیا ہے اس میں آیات اور احدیث ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو ریاست بنائی تھی وہ کیسی تھی امن پر بھائی چارے پر یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کو بھی امن دیا ان کو مذہبی آزادی دی باہم بقائے باہمی کے ساتھ محبت اخوت یہ تعلق تھا ہم ذرا رکھ کر سوچیں کیا ہم اسلام کے نام پہ مرنے کو تو سب تیار ہیں اسلام کے نام پہ اس طرح جینے کو کتنے تیار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت معاشرہ بنایا تھا جس میں عیسار تھا جس میں حمدردی تھی جس میں محبت تھا جس میں پیار تھا جس میں عفو درگزر تھا ایسا خوبصورت معاشرے میں جب معاشرے کے لوگ اتنے مضبوط ہوئے تو دنیا میں ان کی حکومت پہ در پہ آتی چلی گئی اور پوری دنیا ان کے آگے ڈھیر ہو گئی تو بیغام پاکستان کی جو تمہید اگر آپ پڑھیں گے آپ اس کا پی ڈی ایف اردو انگلیش میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ نظر آئے گا اس کے بعد دو فتویں ہیں ایک مفتی تقیی عثمانی صاحب داؤن برکاتہ ملعالی کا اور ایک دارلوم نائیمیہ کا اور اس کے بعد ایک متفقہ فتوہ ہے جس پر اٹھارہ سو انتیس علمانے دسترخت کیے تو مفتی تقیی عثمانی صاحب کا فتوہ آپ نے فرمایا تو میں اس کی کچھ چیدہ چیدہ نکات اتر لمبا ہے میں پڑھ دیتا ہوں کہ اس میں کیا بات ہے اس میں پہلی بات یہی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے تو ہم اس کو اب جو حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر اسلامی روایت ریاست ہے یا یہ جمہوریت اسلام کے ساتھ نہیں مل سکتی حضرت نے اصل میں اپنے ان الفاظ میں اور آگے تمام علماء نے پورے پاکستان کے علماء اس بات کرت فرمایا ہے کہ لبرل ڈیموکریسی اور اسلامی جمہوریت میں بہت بڑا فرق ہے لبرل ڈیموکریسی میں حاکمیت عوام کی ہوتی ہے وہ جو چاہیں خانون بنائیں پاکستان کی جو جمہوریت ہے اسلامی جمہوریت ہے بلکل ڈھانچہ بدل دیا گیا ہے یا حاکمِ عالی عوام کو نہیں اللہ کو کہا ہے اور اس کے مطابق ہو رہے ہیں اسی میں یہ بات ہے کہ آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے اسلامی نظریاتی کانسل کے بڑے جید علماء اس میں مفتی تخوی عثمانی صاحب بھی تھے جسیس خلید صاحب بھی تھے ان کو یہ کام سوپا گیا تھا کہ آپ پاکستان کے سارے قوانین کو دیکھیں آئیلی قوانین انفرادی قوانین جزا و سزا کے قوانین کاروبار کے قوانین اور بتائیں اس میں خلاف شریعت کتنا ہے ان حضرات نے بڑی لمبی ریسرچ کے بعد یہ تیہ کیا تھا کہ نائنٹی فائف پرسنٹ قوانین پاکستان کے اسلامی ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ کوئی سرکاری یا درباری علماء کا وہ نہیں آزاد جو ہمارے حرف سننے والوں کے ہر فرقے کے بڑے علماء انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ تحقیق کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس میں پہلی بات کیوں گے اسلامی ریاست ہے کیونکہ اس میں قرارداد مقاصد ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ حاکم عالی اللہ تعالی ہوں گے اور انسان جو ہے وہ نمائندہ ہے اور اس کے مطابق ہو بھی رہے قرارد و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جا سکے گا جبکہ دنیا کے جو لبریل ڈیموکریسیز ہیں ان میں قرارد و سنت یا مذہب کے بیس پہ قانون نہیں بنتا پاکستان میں بنتا ہے یہ جہوری فرق ہے یہ وہی فرق ہے جو ایک عام آدمی کلمہ نہیں پڑتا اور مسلمان کلمہ پڑتا ہے دونوں کام ایک جیسے کرتے ہیں لیکن وہ کلمے کے بیس پہ کرتا ہے دوسری بات حضرت نے فرمائی ہے کہ چونکہ اسلامی حکومت ہے لہذا اس کا حاکم جیسا بھی آ جائے چاہے وہ ظالم بھی ہو تو اس کی مخالفت اس کے خلاف اسلح اٹھانا حرام ناجائز ہے اس پر احادیث لکھیوں حضرت نے ایک حدیث جو میں لکھ دیتا ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے اور اس پر تقریباً سو ایک روایت ایک عرب عالم نے جمع کی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم حکمرانوں کے خلاف خروص سے منع فرمائے تو جب مرسی تاریخ مسلم صاحب نے بات فرمائی کہ ہم لوگ کسی کے کہنے پر یہ کام نہیں کر رہے یہ قرآن و حدیث کی نصوص ہیں جو معلوم نہیں ہمارے تمام دینی طبقے کو یہ بات کرنی چاہیے تو یہ ایک سب کی طرف سے ہم ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں اور ہمارا یہ پیغام ہے کہ سارے علماء یہ بات کریں تو یہ حدیث لکھی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ خوب سن لو کہ جس شخص پر کوئی حاکم بن جائے اور وہ اسے گناہ کرتے دیکھے تو اللہ کی اور یہ دیکھے کہ وہ حاکم اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے تو اسے برا تو سمجھے لیکن اس کی اطاعت سے ہرگز ہاتھ نہ کھیچے یعنی یہ نہیں کہے کہ میں اس حکمران کی اس ریاست کی بات نہیں مانتا تیسری بات حضرت نے اپنے فتوے میں یہ کی اور سب علماء نے پورے پاکستان کے کہ اسلام میں خودکشی بدترین گناہ ہے کیونکہ قرآن نے فرمایا وَلَا تَغْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بلکم اور پھر فرمایا اور حدیث میں بھی آیا کہ جس نے خودکشی سے اپنے آپ کو مارا تو قیامت تک وہ لوہا جس سے اس نے مارا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو مارتا رہے گا بہت خطرناک وعید ہے اور فرما یہ تو عام خودکشی کی بات ہے خودکشی سے اگر کسی مسلمان کو قتل کرے تو وہ خطرناک وعید بھی آتی ہے کہ وہ ہمیشہ کی ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا جو قرآن مجید کی آیت ہے تو آخر میں حضرت نے فرمایا کہ پچھلے تین نقاس سے واضح ہے کہ جو لوگ یعنی حضرت مفتی تقیر عثمانی صاحب داند برکاتم نے کہ جو لوگ شریعت کے نام پر یا قومیت کے نام پر جیسے بلوچستان میں ہو رہے ہیں حکومت کے خلاف مسلح کاروائیاں کر رہے ہیں وہ شرعن مسلمان ریاست کے خلاف کھلی بغاوت کر رہے ہیں اور ایسی صورت میں قرآن کا واضح حکم ہے فَقَاتِرُ الْنَتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِعَ الْا عَمِرِ اللَّهِ سورہ حجرات آیت نمبر نو یعنی اللہ نے فرمایا جب مسلمان کے دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو صلح کراؤ صلح نہ ہو تو جو باغی ہے اس کو قتل کرو تو قرآن کی روح سے باغیوں کو قتل کرنا یہ اللہ کا حکم ہے اور میں یہ بات بھی ارز کروں کہ یہ جو نظریہ تھا کہ کوئی حکمران اگر کوئی کام شریعت کے خلاف کر رہے ہیں اس کو کافر کہنا حکومت کو واجب القتل کہنا یہ نیا نئی عدد علی رضی اللہ کے زمانے میں خوارج کا نظریہ یہ آ گیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیش بہا حدیثوں میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایسے لوگ آئیں گے ان کی عمر بڑی کم جذباتی قسم کے نوجوان ہوں گے ماردھار کے اس میں ان کے اوپر بڑے علمان ہی ہوں گے تو ہم دیکھیں دنیا میں ایسی جتنی تحریکیں اٹھ رہی ہیں ان کے اوپر سنجیدہ فقہہ سنجیدہ دانشور سنجیدہ علماء ان کے پیچھے نہیں ہوتے نوجوان ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی چند آیات پڑھ کے ماردھار کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث میں بتا دی ہیں جی ماشاءاللہ اگلا سوال پوچھیں گے مفتی تارک مصوص صاحب سے کہ ریاست کے خلاف جو مسلح خروج ہوتا ہے یا مسلح کاروائی کی جاتی ہے اس کی اسلام میں شرن کیا حیثیت ہے یعنی کوئی ایسی کاروائی کرنا ہم کوئی ایسا اقدام اٹھانا جو ریاست کے بالکل یہ اگینسٹ ہے اس کی اسلام میں شرن کیا حیثیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس پر تو چاروں فقہ متفق ہیں جو ہمارے چار مقادر بھی فکر ہیں فقہ حنفی مالکی شافی حمبلی کہ ریاست کی خلاف بغاوت جائز نہیں ہے امام احمد الحمبل رحمہ اللہ تعالیٰ پر تو بہت ظلم کیا گیا اس وقت کی حکومت نے لیکن لوگ آپ کے پاس جمع ہوئے کہ ہم ریاست کی خلاف بغاوت کرتے ہیں مگر آپ نے منع کیا اور اس کی دلیل وہی احادیث ہیں جو ابھی مفتی افنان صاحب نے پیش کی صحیح صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایسے ایسے ظالم لوگ مسلط ہوں گے جن کی اقلیں بھی صحیح نہیں ہوں گی یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسے ظالم لوگ ہم یعنی جو اس طرح کے لوگ ہیں تو کیا ہم ان کے خلاف پھر بھی تلوار نہ اٹھائیں تو آپ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ تمہارا مال تم سے چھین لیں اور تمہاری پشت پر چھوڑے ماریں بلا وجہ تو آپ نے فرمایا پھر بھی ان کے خلاف تم نے بغاوت نہیں کرنی ہے حق بات کہنا ایک الگ چیز ہے اور مسلح بغاوت کرنا ایک الگ چیز ہے ریاست کمزور جو ہوتی ہے وہ حق بات کہنے سے نہیں بلکہ مسلح بغاوت سے ہوتی ہے اور اس بارے میں جو قرآن مجید کی آیت دیئے بھی مفتی افنان صاحب نے پیش کی ہے جو بغاوت کرنے والا گروہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے خلاف تم قتال کرو اگر وہ اسلح سے اسلح کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو حکومت کی خلاف جو اٹھنے والا گروہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نے اس کو باغی قرار دیا ہے اور اس میں کوئی شرط نہیں لگائی صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمانوں کا ایک امیر ہو تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے قتل کر دو قائنم منکان فرمایا جو بھی ہو یعنی جو بھی ہو کہ اللہ اس بتا رہا ہے کہ وہ اٹھنے والا کتنا ہی اچھا لیبل لگا یا کتنا ہی نیک آدمی ہو جو بھی اٹھے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا اس لیے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت برقرار ہے میں بار بار بتا رہا ہوں کیونکہ کمنٹس جو کبھی کبھار میری نظر پڑتی ہے یہ جب مفتی افنان صاحب بات کر رہے ہوتے ہیں تو کمنٹس میں لوگ بہت صحیح کہہ رہے ہیں کہ فلاں حکومت کا یہ فیصلہ غلط تھا فلاں کے ساتھ ظلم کی حکومت نے یاد رکھیے ہمارا آج کا ٹاپک اس پر نہیں کہ حکومت کے کون کون سے کام صحیح ہیں کون کون سے غلط ہیں اور نہ ہم حکومت کو یہاں یہ ثابت کرنے کے لیے بیٹھیں کہ حکومتیں دوسرے دھلی ہوئی ہیں یا زمزم سے نائی ہوئی ہیں اور وہ سارا کچھ صحیح کرتی آ رہی ہیں یہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے موضوع نہیں ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ کس طرح سے حکومت کی اسلام ممکن ہے تو یہ ایک بات انڈر اسٹرود ہے کہ کوئی بھی ایسی تحریک جو آپ کو ریاست کے خلاف مسلح بغاوت پر مجبور کرے یا اٹھائے وہ جائز نہیں ہے مشہور حدیث ہے جو ہر شخص کی زبان پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی گناہ کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے آگے فرمایا اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو لسان سے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے گناہ کرو چاہے جان چلی جائے کچھ بھی ہو جائے اپنے ہاتھ سے گناہ کو تبدیل کرو چاہے جان چلی جائے یا اس کے کوئی بھی اثرات مرتب ہو بس تم نے تو نہیں ان المنکر کر کے ہی چھوڑنا ہے نہ 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 فرمایا اگر ہاتھ سے تبدیل نہیں کر سکتے فبی لسان ہی تو زبان سے اور پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ اگر زبان بھی بھر صورت تم نے استعمال کرنی ہی ہے بساوقات زبان استعمال کرنا بھی فتنے کا سبب ہوتا ہے آپ نے فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَطِعَ اگر زبان سے نہیں کر سکتے فَبِ قَلْ بھی تو صرف دل میں تبدیل کرنے کی نیت رکھو تو جب ایک عام شخص کے بارے میں اب یہ بات میری ذرا غور سے سنیے گا کہ ایک عام شخص کے بارے میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم میں استعمال نہیں ہے تو پھر زبان سے کہو ہاتھ سے تبدیل مت کرو پہلے میں استعمال نہ ہونے کا مطلب بیان کر دوں تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ استعمال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا جا کے گلہ دبا سکتے ہوں یہ طاقت تو آپ کے بازوہ میں ہے یا بندوق سے گولی مار سکتے ہیں یہ تو ہر شخص کے ہاتھ میں ہوتی ہے استعمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب گناہ کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کیا تو اس کے نتائج جو نکلیں گے اس نتائج کو بھی آپ نے پہلے سے اس پہ بھی غور و فکر کیا ہے کہ کیا ان نتائج کو سہنے کا تحمل آپ میں ہے یا نہیں یہ برداشت کی قوت ہے یا نہیں یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس کے نتیجے میں ایسے نتائج نکلیں جو اس سے بھی زیادہ برے ہوں یہ چیز بھی ستات میں داخل ہے تو اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک عام شخص کو جب ہم برائی سے روکیں گے اس کے بارے میں ہمیں یہ گائیڈ کیا جا رہا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث میں کہ تم نے ایسا ہی نہیں ہے کہ جا کے پکڑ کے بس ایک گردن مڑھوڑ دو بلکہ دیکھنا ہے کہ اس کے معاشرے میں نتائج کیا نکلیں گے اس سے برے نتائج تو نہیں نکلیں گے اگر تمہیں اس سے برے نتائج کے نکلنے کا خطرہ ہے یا خود یہ خطرہ ہے کہ تم خود کسی ایسی آزمائش میں پڑھ جاؤ گے جو تم برداش نہیں کر سکو گے تو پھر ہاتھ سے روکنے سے منع کیا گیا بلکہ حکم دیا گیا کہ پھر زبان سے کہو اور زبان سے بھی پھر اگلا سٹیپ بھی بیان کیا اگر زبان سے بھی یہ خطرات موجود ہیں تو پھر زبان سے بھی نہیں صرف دل میں نیت کرنی ہے تو دیکھ عام شخص کے بارے میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے اتنے سٹیپ کا پہلے سے تم نے خیال کرنا ہے تو کیا گورنمنٹ کی یا حکومت کی اصلاح کے لیے کوئی ذابطہ نہیں ہوگا وہ جو کچھ کرے اور آپ نے اٹھا گئے جناب ایک بم دھماکہ کر دیا کہ بھئی میں حکومت کو صحیح کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے ایک تحریک شروع کر دی کہ بھئی اٹھو اور جو ہے نا قبضہ کرنے کی کوشش کرو اور اس کو اُلڑ دیا جائے اس میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنے ہزار انسانوں کا قتل ہوگا اور کیا حکومت کے خاتمے کے بعد آپ کے پاس ایسے رجال افراد ہیں جو حکومت پہ قبضہ کر کے ملک کو صحیح چلا سکیں کہ آپ کے پاس اتنی بڑی تعداد ہے نیز حکومت کو گرانے سے کیا اسلام دشمن قوتیں حرکت میں تو نہیں آ جائیں گی اور ایسا نہ ہو کہ ایک درخ سے آپ ایک پھل توڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے ٹوکرے میں گرنے کے بجائے اس سے بھی بڑے دشمن کے ٹوکرے میں گر جائے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرنے کا حکوم ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاوت سے منع کیا بغاوت کی بعض صورتوں میں جائز بھی ہوتی ہے اس کی سب سے پہلی شرط علماء نے بیان کیے کہ کفر بواح حکومت کھلے عام اسلام کا انکار کرے ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ چونکہ گورنمنٹ نے یہ بات کہی ہے چونکہ یہ کہی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام دشمن ہے چونکہ حکومت نے اس وقت کہ فلاں یہودی سے مسافہ کیا اور گلے ملے ملا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کافر ہوگی ایسا نہیں علماء کو پتہ تھا کہ یہ مستقبل میں آنے والے لوگ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ کسی کی بات پہ بھی لے جا کے اس کو کفر کی طرف پھیر سکتے ہیں اس لئے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلی شرط ہے کہ کفر بوا کھلے عام کفر کا ارتکاب کرے صاف لفظ میں بولے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا دوسری شرط یہ لگائی ہے کفر بوا کے ساتھ کہ استطاعت بھی ہو اگر حاکم صاف لفظوں میں کافر بھی ہو جاتا ہے تو دوسری شرط یہ کہ جیسے استطاعت جو حدیث میں بھی شرط لگی ہوئی ہے کہ آپ میں استطاعت ہو اور استطاعت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ میں اتنی بڑی تعداد آپ کے پاس ہو اور اتنی اتنے اسباب کی دنیا میں آپ کے پاس اتنی قوت ہو کہ آپ ایک خروج کر کے آپ حکومت کا تختہ اُلٹ سکتے ہوں اور اُلٹنے کے بعد اس کو سنبھال بھی سکتے ہوں ایسے رجال بھی ہوں آپ کے پاس اور اس بات کا بھی آپ کو سو فیشت اتمنان ہو کہ اسلام دشمن قوتیں اس کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گی کیونکہ ماضی میں کبھی بھی اس طرح کا ہوا نہیں ہے معاملہ اسی وجہ سے ہر دور کے علماء منع ہی کرتے آئے ہیں کہ یہ شرائط پوری نہیں ہوئی ہیں جو جیسے حکمران ہیں ان کی اصلاح کی کوشش میں لگے رہو مسلح بغاوت کی کوشش مت کرو کیونکہ علامہ بن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی جیسے جلیل قدر معلف اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقی انہوں نے یہ بات لکھی بہت بڑے موررخ بھی تھے آپ فرمایا کہ اسلامی تاریخ میں جب بھی کوئی بھی اچھا لیبل لگا کے بغاوت کی گئی ہے اس کے نتائج کبھی بھی اچھے ظاہر نہیں ہوئے سب سے پہلے بغاوت ہوئی بنو میہ کے خلاف جن کو سب فاسق فاجر کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے بنو میہ کے دور میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا کتنا بڑا ظلم تھا اس سے بڑی کیا یعنی اسلامی تاریخ میں ظلم کی کوئی مثال ہو سکتی ہے اور کچھ لونڈے تھے جن کے ہاتھ میں حکومتیں آ گئیں لیکن جب اس کے خلاف بغاوت ہوئی ہے تو اکثر بغاوتیں تو ناکام ہوئیں جس کے نتیجے میں بڑے بڑے علماء صلحہ کو قتل کر دیا گیا ایک بغاوت جب کامیاب ہوئی تو اس کی کامیابی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی خلافت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اندل اس میں الگ خلافت قائم ہو گئی اور یہ جو بنو عباس کی الگ خلافت قائم ہوئی اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمان دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوئے تھے اس کے بعد بھی جب بھی ہوئی ہیں بغاوتیں حجاج بن یوسف جیسے ظالم کے خلاف بغاوت ہوئی تو کہا گیا ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم دنیا میں آ نہیں سکتا اور اس کے خلاف بغاوت کرنے والے اس وقت کے جو فوری کمانڈر تھے عبد الرحمن بن عاشس جس کا نام تھا وہ بہترین کمانڈر بھی تھا اور بہت متقی پریزگار بھی تھا اور اس کا ساتھ دینے والے اس وقت کے امام شیبی جیسے بڑے بڑے قرآ اور فقہہ اور محدث اس کے ساتھ تھے جیسے بزرگان دین پیدا نہیں ہو سکتے لیکن اس بغاوت کے اتنے برے نتائج نکلے وہ بغاوت بھی ناکام ہوئی اور بڑی پاورفل طاقتور بغاوت تھی وہ ناکام ہوئی اور اس کے نتیجے میں حجاج نے ہزاروں صحابہ تابعین تبا تابعین کو قتل کر دیا اور اسلامی تاریخ میں بہت ہی ایک بدنما داغ تھا یہ حجاج بن یوسف کا اقدام اور اس نے اس لئے قتل کیا کہ اس کو جہاں بھی کوئی نظر آتا ذرا سبھی یعنی وہ ایک وہمی ہو گیا تھا اس کو ڈر تھا کہ جو میرے خلاف بولے گا وہ میرے خلاف بغاوت پیار ہے تو حجاج بن یوسف کو اصلاح کرنا بھی ایک مشکل ہو گیا تھا اس کے دربار میں اس کے سامنے بات کرنا کوئی بات کرتا تو گردن اڑا دیا کرتا تھا تو ہمیں ان تاریخ کے عوراق سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اتحاد اور اتفاق کو اور اپنے بچا خوشا ملک ابھی کسی نے یہ بھی کمنٹس کیے کہ اتنے سارے ممالک اسلامی بن گئے تو یہ بھی تو ایک قوم پرستی ہے جس کی وجہ سے اسلام دنیا میں ختم ہو رہا ہے تو واقعی ایک ہوتا تو بہت اچھا تھا مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوتا تو بہت اچھا تھا لیکن یہ ستاون ممالک اگر وجود میں آ گئے ہیں تو آپ ان کی اصلاح کا وہ طریقہ اختیار نہ کریں کہ یہ ستاون ستاون سو بن جائیں یا یہ ستاون بھی ختم ہو جائیں جو ہے جیسا ہے اس کو آپ برداشت کریں اور انہی کی حفاظت کی آپ کوشش کریں صحیح مفصی طارق مسعود صاحب نے بہت بہترین انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تطبیق کی فَمَنْ رَعَا مِنْكُمْ مُنْقَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بَيَدِهِ فَإِلَّمْ يَسْتِي فَبِلِسَانِهِ فَإِلَّمْ يَسْتِي فَبِقَلْبِهِ فَذَلِكَ عَذَفُ الْإِيمَانِ تو بہت بہترین انداز میں اقابر کی جو ایک روایات ہیں تاریخ کے جو اوراں کے ان سے ثابت کیا اگلا سوال انشاءاللہ مفتی احمد افنان صاحب کی خدمت میں لوٹے گا اور وہ یہ ہے کہ مفت صاحب جامعہ رشید کا اس حوالے سے ہمیشہ کیا نکتہ نظر رہا ہے اور وہ پیغام پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ مفتی تاریخ مسعود صاحب نے بھی اس پر بات کیے کہ جامعہ رشید کوئی ابھی یہ بات نہیں کر رہا بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے بہت سارے ہمارے جو شیل نوجوان ہیں ماشاءاللہ مخلص بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ اصل میں بعض ہم چونکہ دور زوال کے بعد ہمارا دماغ اتنا زوال کا شکار ہو گیا ہم ہر اچھے اور نئے کام کو کوئی سازش سمجھتے ہیں جب بھی کوئی نیا کام اچھا ہم سازش سمجھتے ہیں ہم اپنی تاریخ سے اتنے نواقف ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری تاریخ میں کتنے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں علماء فقہہ نے کیا بات کہی ہے ہم اتنی جہالت میں مبتلا ہوگے کہ ہم اپنے حدیث اور فقہہ کے زخیرے سے بھی نواقف ہیں تو ہم ہر چیز کے بیجے سمجھتے ہیں کچھ سازش ہو رہی ہے یہ ایک دری ہوئی پست قوم کی علامت ہوتی ہے آپ امریکیوں کو یا یورپین لوگ کو جرمنز کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ ہر کام میں کہہ رہے سازش ہے تو لوگ سمجھتے ہیں جناب ہاں کچھ سازش ہو رہی ہے آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں یہ بات اس پر پریزنٹیشن میں نے دو ہزار میں دی تھی یعنی آس سے اٹھارہ سال پہلے جام میں بات ہو رہی ہے اس لیے کہ جامعہ رشید کا موقف یہ ہے جو ایک سنت عادی اللہ کے نبی کی حدیث کی ہے بھئی حق بات ہم نے کہنی ہے چاہے وہ حق بات کسی بڑے کے خلاف جاری ہو چاہے چھوٹے کے خلاف جاری ہو چاہے کسی کی حمایت میں جاری ہو ہم نے حق بات کہنی ہے چاہے کسی کو اچھی لگے بری اس پورے پروگرام میں اور آپ پیغام پاکستان کو پڑھ لیں آپ انڈرنیٹ پر دیکھ لیں آپ کو میں نے ارز کیا کہ سو احادیث مل جائیں گی تقریبا جو جمع ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں فرمائی ہیں اب اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور الحمدللہ ہم بیان کر رہے ہیں اور بھی علماء بیان کر رہے ہیں اور جو علماء نہیں بیان کر رہے ہیں انہوں بھی کرنا چاہیے پہلے وہ خود تحقیق کر لیں اگر ان کو اتمنان ہو جائے جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کی بات ہے تو پھر اس کو ڈنکے کی چوٹ پر بات کرنا چاہیے علماء کا فریضہ یہ ہونا چاہیے جو جامع ترشید کا موقف ہے کہ وہ یہ نہ دیکھیں کہ لوگوں کو کیا بات اچھی لگ رہی ہے بعض دینی حضرات جوشیلی باتیں بعض دینی خطیب جذباتی بھڑکیلی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ بڑے نعرے لگاتے ہیں زندہ باد مردہ باد کی کیا اسلام ہمیں اس کا یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھ کر دین کی بات کریں یا ہم قرآن و حدیث کی جو بات صحیح ہے اس پر لوگوں کو چلانے کی کوشش کریں یہ لیڈر کے جامع ترشید نے جب اس پیغام کو صحیح سمجھا تو پیغام پاکستان پر جامع ترشید کے دستخد بھی ہوئے پیغام پاکستان میں جامع ترشید جن چھے اداروں نے بڑی کانٹریبیشن کی ہے بلکہ چار نے اسلام اکیونسٹری دارلوم اسلام اکیونسٹری اسلام آباد دارلوم کراچی جامعہ فریدیا اور جامع ترشید نے بھی اس میں کافی محنت کیے اس میں اس کی تسریح کیے بخالے لکھیں جامع ترشید نے اپنا پچھلا کنوکیشن جو ہمارا سالانہ ہوتا ہے یعنی تقریب تقسیم اصنات جس میں پورے پاکستان سے اہم مشاہیر ہر طبقے سے آتے ہیں پچھلا جو ہمارا کنوکیشن تھا دوہزار اٹھارہ کا اس کو ہم نے پیغام پاکستان کے نام پر کیا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے ہماری آخری شمع ہے اس وقت دنیا میں دو ریاستے رہ گئی ہیں جو عالم اسلام کی کچھ امید ہیں ایک پاکستان ترکی اس کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے حکومتوں سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں میں پھر ارس کروں حکومتیں آتی جاتی رہیں گی پانس سال بعد ہم ریاستے پاکستان کی وفاداری اس شاخ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ شاخ اسلام کے نام پر بنی ہے اس کو اگر توڑا گیا تو ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا جامعہ رشید اس لیے پیغام پاکستان کی بات کر رہا ہے کرتا رہے گا اور اگر شریع لحاظ سے کسی نے ہمیں کوئی بات بتائی کہ اس میں یہ بات صحیح نہیں ہے تو ہم اس لیے بھی ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں اور جامعہ رشید ان تمام علماء کے ساتھ مل کر اس پر مزید تحقیق اس پیغام کو آگے بنانے کی بات اور آخری بات میں یہ کروں کہ دیکھیں اٹھارہ سو نتیس علماء نے دستخط کر دی ہے ظاہر ہے اس میں علماء کی بڑی تعداد کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے ضمیر کی آواز کے خلاف دستخط کیے کیا آپ میں سننے والوں میں اپنے بڑوں کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارے بڑے نعوذب اللہ ثم نعوذب اللہ بکے ہوئے ہیں یا وہ ڈرتے ہیں ہم اپنے اکثر بڑوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی بات ٹھیک تو اٹھارہ سو نتیس علماء نے جب دستخط کر دی ہے پاکستان کا متفقہ علامی آگیا اب اس کو بیان کرنا چاہیے اب اس کو آگے بڑھانا چاہیے اپنے مدارس میں اپنی یونسٹریز میں اپنے کارج میں یہ بیان کرنا چاہیے بھئی یہ ہمارا امت کا موقف ہے تو ہماری درخواست اہل علم سے درزگاہوں سے ایڈوکیشنل اسٹیوشن سے یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے کریکلم کے اندر اپنے نصاب اپنے تعلیمی نظام اپنے بیانات میں اس بات کو جہاں اور دین کی ساری باتوں کو ہم لاتے ہیں یہ بھی دین کی اہم بات ہے اس کو بھی لائیں یہ جامعہ تو رشید کا پیغام پیغام پاکستان کے مطالق ہے صحیح مفصد علماء کرام کی اس میں کیا ذمہ داری ہے اگر مختصر آپ خلاصے کے طور پر بتانا چاہیں پیغام پاکستان کے والے سے میں نے ابھی بتایا نا کہ علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے میری پشلی گفتگو میں یہی بات ساری تھی کہ حق بات کرے چاہے کسی کو کڑوی لگے چاہے نوے فیصد کو کڑوی لگے چاہے کسی تحریک کو چاہے کسی فرقے کو بری لگے ہم نے حق بات کہنی ہے اور ہم نے علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ غیر جانب دار رہیں میں یہ بات ارز کروں غیر جانب دار رہیں غیر جانب دار رہیں کسی تنظیم کو اپنا ایسا نہ بنائیں کہ دوسری تنظیم کے مخالفت میں آ جائیں غیر جانب دار رہ کر ہر تنظیم کو اخلاص کے ساتھ حکمت کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ سلیقے کے ساتھ دین کی بات بتائیں یہ علماء کی ذمہ داری ہے اور یہی پیغام جانب درشید کا پیغام ماشاءاللہ بہتر جواب دیا مفتی آمد افنان صاحب نے جاتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف اور ان سے جو سوال ہے وہ پوچھا گیا ہے کہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ اور شاہ علی اللہ رحمہ اللہ کی جو تحریکات ہیں وہ کیا ہیں ان کی تھوڑی سی اگر تفصیل آپ بتا دیں موسیٰ صاحب جی جیسے میں نے ابھی اس پروگرام کے شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہمارے پاس ایک غلط راستہ اچھا پہلے میں یہ بغاوت کی کو ڈیفائن کر دوں ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں مسلح بغاوت اس سے کیونکہ مفتی افنان صاحب کی تغییر دوران میں تھوڑا تھوڑا کمنٹس پر بھی نظر ڈالتا ہوں تو ایک آت کمنٹس پر سارے تو نہیں پڑھے جا سکتے تو اس کو تو بعض لوگ بہت اعتراض کر رہے ہیں ان چیزوں پر تو ان کے اعتراضات سے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم اپنی بات ان کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارا موٹیو کیا ہے ہم یہ کیوں پیش کر رہے ہیں بعض اعتراض نے یہ کہا کہ ماضی میں جو دھرنے ہوتے رہے ہیں حکومت کے خلاف اس وقت آپ نے یہ بغاوت کی باتیں کیوں نہیں کی یاد رکھیے کہ جمہوری طرز عمل میں حکومت کے خلاف دھرنے دینا اس کے ہم مخالف نہیں ہیں نہ بھی ہمارے اگر آپ حکومت کی پولیسیوں کے خلاف کوئی دھرنے دیتے ہیں جو بھی پاکستان کا آئین جس کی آپ کو اجازت دیتا ہے تو وہ تو آپ کا ایک جمہوری حق ہے بات ہو رہی ہے مسلح بغاوت کی مسلح یہ بھی اس میں داخل نہیں ہے کہ حکومت کو بدلنے کی ایسی کوشش جس کی آئین آپ کو اجازت دیتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کسی حکومت کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں اس کے خلاف اٹھنا چاہیے تو جو جمہوری طرز حکومت میں یا آئین جس قسم کی بغاوت کی آپ کو اجازت دے جاتا جس کو بغاوت کہتے نہیں ہیں بلکہ حکومت کی تبیلی کی ایک پورا من کوشش جو ایک دھرنے ہوتے ہیں یہ ہمارے موضوع سے اس وقت خارج ہے ہم بات کر رہے ہیں مسلح بغاوت کی یعنی ایسی بغاوت جس میں آپ اسلحہ لے کے حکومت کے خلاف چڑھ جائیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں اس کی شرن اجازت نہیں ہے باقی نہیں علی المنکر کا کوئی بھی ایسا طریقہ جس کے چھے آثار مرتب ہو سکتے ہو مستقبل میں وہ اس کی تو شریعت نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے وہ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی اصلہ کے لیے فلان جگہ آپ کو دھرنا دینا پڑے گا اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے وہ ایک بلکل الگ چیز ہے تو بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے کیا حکومت کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے اور اسی طرح شراب قبل اور مختلف چیزیں جو ہوتی رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا آئندہ جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حبز و امان میں رکھے یا ہمیں اس کے لیے کیا پھر کرنا چاہیے تو دیکھیں ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ماضی میں اسلامی حکومتوں میں ایسا ہوا ہے کہ اس سے بڑے بڑے یعنی اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں اور ایسی حکومتیں آئی ہیں جو تھی مسلمانوں کی مگر وہ لبرلزم میں اس قدر آگے بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے اسلام کا گلہ گھونٹنا شروع کر دیا تو ماضی کے اوراق اگر ہم گردانتے ہیں تو ہمارے سامنے آج سے تقریباً ساڑھے تین سو سال پہلے گیارویں صدی کے اوائل میں ہمیں برے صغیر میں مغلیہ دور کی ایک بہت زبردست حکومت جس کو مغلیہ سلطنت کہا جاتا ہے اور اس کے ایک بہتی زبردست بادشاہ اور بہتی طاقتور بادشاہ اکبر جلال الدین کے نام سے جن کو یاد کیا جاتا ہے ان کی مثال ہمارے سامنے ہیں اکبر جلال الدین نے جب پایہ تخت پہ جب وہ بیٹھے ہیں آکے تو اس وقت پورے برے صغیر میں بنگلہ دیش اور شاید برما بھی اس وقت برے صغیر میں داخل تھا بنگلہ دیش برما پورا پاکستان اور مکمل ہندوستان اس پورے ایریا پر جلال الدین اکبر کی حکومت تھی اور بہت زبردست حکومت تھی پچاس سال جلال الدین اکبر نے حکومت کیے بہت ہی مضبوط ریاست تھی اور جلال الدین اکبر نے جب پایہ تخت پہ آئے ہیں تو اس وقت وہ ایک بہت ہی مضبوط مسلمان تھے عبادتگار مسلمان تھے یعنی اسلام سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے اگر آپ تاریخ میں خاص طور پر جو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت مولانا ابو القلام ازاد نے بھی اس پر بہت کچھ لکھایا آپ ان کی تاریخ کی کتابوں کا اگر ہسٹری کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اکبر جلال الدین جو تھا وہ علماء سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا اور اسلام کی مخالف قوانین جو اسلام مخالف چلنے والوں کو بہت شدید سزائیں دیا کرتا تھا علماء سے تھا جہانگیر تو جہانگیر کی اس نے جب قرآن کی تعلیم کی ابتدا کی ہے تو جو رسم بسم اللہ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت بڑے پیمانے پر شاہی پروٹوکول کے ساتھ رسم بسم اللہ کی گئی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ قرآن مجید کی ابتدا کر رہا ہے علماء کا بڑا احترام اسی وقت اس کے دربار میں دو مولوی تھے جن کا یہ بہت احترام کیا کرتا تھا جن کو ایک تھا مولوی عبدالنبی اور ایک تھا مولوی عبداللہ سلطان پوری یہ دونوں ایسی شخصیات تھیں جن سے اکبر جلال الدین کو بہت زیادہ عقیدت تھی لیکن یہ عقیدت ان کو راسخ نہیں آئی سوڑی راس نہیں آئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مال اور جا کی محبت کا شکار ہو گئے تو ان کے جو تھے کیونکہ ان کے پاس ان کو ہدایہ بھی بہت زیادہ ملا کرتے تھے اور انہوں نے کیا کیا ان دونوں مولویوں نے حکومت کے اتنے تحف تحائف جب ان کو ملا کرتے تو یہ دین اسلام سے دور ہوتے چلے گئے اور حب دنیا اور حب جہا کے مریض ہوتے چلے گئے اور بالاخر ان کے آپس میں بھی بہت اختلافات ہوتے تھے یہ جو تھا مولوی عبدالنبی یہ فتوے دیا کرتا تھا اس کے خلاف سلطان یہ جو عبداللہ سلطان پوری کے خلاف اور سلطان پوری کی فتوے بازی ہوتی تھی اس کے خلاف عبدالنبی کے خلاف جلال الدین اکبر جو تھا ان فتوے بازیوں سے اور ان اختلافات سے پریشان ہونا شروع ہوا جب بعض لوگوں نے دیکھا شرپسند ناصر نے کہ جلال الدین اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو تھا آپ کا مولوی عبداللہ سلطان پوری اس نے باقاعدہ قبرستان میں اپنے خزانے دفن کیے ہوئے تھے اس کو بادشاہ کی طرف سے جو ہدایے ملتے تھے اور یہ لالچ میں آیا اور لالچ میں آ کے اس نے فتوہ دیا کہ زکاة واجب نہیں ہے کیونکہ اس کو خود بہت بڑی زکاة نکالنے پڑتی تھی تو اس طرح کے جو مولوی تھے وہ جلال الدین کے قریب ہو گئے تھے کیونکہ جلال الدین یہ سمجھنے لگا کہ مولوی ہوتے اسی طرح ہیں علماء اسی طرح ہوتے ہیں ان علماء سلو کو دیکھ کر جلال الدین اکبر جب ان علماء سے بیزار ہونا شروع ہوا ہے تو اس کی بیزاری کا ناجائز فائدہ اٹھایا ایک اور شخصیت نے جس کو مولانا عبداللہ مبارک پوری کہا جاتا ہے یہ جو مولانا عبداللہ مبارک پوری تھے یہ فقہ اور فقہہ کے ویسے ہی خلاف تھے ان کی اپنی تصانیف تھیں جس میں کبھی امام حنیفہ کو برا بلا کہنا کبھی امام شعفی پر کیچڑ اچھالنا اور یہ جو فقہہ کے آپس کے اختلافات ہیں اس کو بہت زیادہ ہوا دینا اور اپنی ایک رائے پیش کرنا کہ یہ صحیح ہے جو میں کہہ رہا ہوں باقی سب غلط ہیں اس کو موقع مل گیا جلال الدین اکبر کے کا قرب حاصل کرنے کا تو اس نے اپنے دو بیٹے تیار کیے جن کو تاریخ میں فیضی اور اب الفضل کے نام سے یاد کیا جاتے ہیں آج بھی شاعری کی دنیا میں فیضی کا نام بڑا مشہور ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ فیضی ایک شاعر تھا حقیقت یہ نہیں ہے فیضی ایک بہت بڑا شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا عالم دین بھی تھا اس کو قرآن اور سنت پر اور احادیث پر بہت زبردست عبور تھا لیکن وہ اپنے باپ کے نظریات سے متاثر تھا اسی طرح یہ جو اب الفضل تھا یہ بھی ایک بہت بڑا شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت قرآن و حدیث کا بہت بڑا عالم بھی تھا یہ دونوں جو تھے جلال الدین اکبر کے قریب ہوئے تو عبداللہ مبارک پوری نے ان دونوں کو ٹرین کیا اور یہ ٹرین کیا کہ جلال الدین اکبر کو فقہا سے بدگمان کیا جائے یعنی اسلاف سے جو ہمارے ایمہ اربع خاص طور پر امام حنیفہ امام شافی مالک اور رحمد الحنبل کیونکہ ہندوستان کے اکثر لوگ تو انہی کو فالو کیا کرتے تھے ان سے بدگمان کر کے پورے فقہ سے بدگمان کر دیا جائے اس میں وہ کامیاب ہوا کیونکہ جلال الدین اکبر تو یہی پریشان تھا کہ علماء کے آپس کے ان اختلافات کی وجہ سے تو بالاخر وہ آہستہ آہستہ فقہا سے بدگمان ہونا شروع ہوا جب فقہا سے بدگمان ہوئے تو وہ مناظرے کروائے کرتا ہے جلال الدین اکبر ایک کمرہ اس نے بنائے باتا ہے جس کو عبادت خانہ کہا جاتا تو اس میں مختلف مقاتبی فکر کے مولویوں کو لا کے آپس میں لڑوائے جاتا ہے جیسے آج بھی آج میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے فلا مسلک فلا مسلک فلا مسلک جیسے مرغوں کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہاں بھی آپ بتائیں کیا کہتے ہیں آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں اور ایک کھجڑی پکا کے پبلک کے سامنے پیش کر دی اور عوام کنفیوز ہو کے وہ پروگرام ختم ہو جائے تو یہی کچھ جلال الدین نے شکل کی وہ بیچارہ خود کنفیوز تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس دوران موقع ملا کچھ ایسے لوگوں کو جو سرے سے صحابہ کو بھی نہیں مانتے تھے تو انہوں نے بھی بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کی اور بادشاہ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو ہے نا کہ عیمہ عربہ کا مسئلہ اور صحابہ کا یہ جو اسلاف ہے یہ تو غلط تھے یہ جو صحابہ اکرام ہیں یہ بھی غلط تھے آپ دیکھیں حضرت فاطمہ کی جائدات کھالی گئی تھی اور سب خاموش رہے اور بغیرہ بغیرہ میں زیادہ اس میں نہیں جاؤں گا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ صحابہ کے بھی خلاف ہو گیا اور پھر ایک وقت آیا میں بہت ہی اختصار سے تاریخ کی ان باتوں کو سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بیل آخر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سرے سے مولویت کے خلاف ہو گیا علماء کے خلاف ہو گیا اور مذہب کے خلاف ہو گیا اور پھر اس کو لبرل ازم اس کی طرف اس کی توجہ ہوئی اور جو لبرل لوگ تھے جو سرے سے اسلام دشمن قوتیں تھی ان کو بادشاہ کے دربار تک رسائی کا موقع ملا انہوں نے بادشاہ کو یہ باور کرایا کہ ابھی ہزار سال اسلام کے ختم ہو چکے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ اکبر بادشاہ کے دور میں جو گیارویں صدی ہجری ہے نا وہ شروع ہو رہی تھی یعنی ایک ملینئیم ختم ہو کے اسلام کا دوسرا ملینئیم شروع ہو رہا تھا دوسرا ہزاروں سال شروع ہو رہا تھا تو انہوں نے بادشاہ کو باور کرایا کہ اسلام اب ایک ہزار سال ہو چکے ہیں پورے اور اب نیا ہزار شروع ہو رہا ہے لہذا آپ ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھیں اور یہ مولوی لڑتے رہیں گے اپس میں کوئی کہے گا یہ صحابہ ایسے کوئی کہے گا یہ فلان ایسا کوئی کہے گا امام انیفہ ایسے کوئی کہہ گا فقہ ایسا کوئی کہہ گا میری مانو وہ دوسرا اپنی طرف کیچے گا تو آپ ایک پورے ہندوستان کے بادشاہ ہیں جس میں ہندو بھی ہیں جس میں سکھ بھی ہیں جس میں عیسائی بھی ہیں جس میں ہر طرح کے لوگ ہیں تو آپ ایک ایسا دین ایجاد کریں جو ہرے کے لیے ایکسپٹیبل ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو تو یہ جو تھا نا اکبر بادشاہ آئستہ آئستہ کیونکہ پچاس سال کا عرصہ بہت طویل ہوتا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اسلام مخالف ہو گیا اور جب اس نے ایک نیا دین ایجاد کیا اور ایک نیا لیبرلزم کی اس نے بنیاد رکھی تو اس وقت کے جو علماء تھے تین حصوں میں علماء ڈیوائیڈ ہو گئے کچھ علماء تو وہ تھے جنہوں نے اس کے خلاف یعنی فتوے دینا شروع کر دیئے کہ جلال الدین کافر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے اور جو بھی اس وقت علماء نے جو سمجھا کہ ہمیں کرنا چاہئے وہ کچھ ایسے علماء تھے جو حکومت کے بہت قریب تھے لیکن جلال الدین نے جب ان کو اسلام مخالف کاموں کا حکم دیا تو انہوں نے اس کے مخالفت کی اور پھر ان کو جیلوں میں ڈالا گیا کچھ علماء وہ تھے جنہوں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہ جب حکومت کی اصلاح ہمارے لئے ممکن ہی نہیں ہے تو وہ خانقاہوں میں بند ہو گئے انہوں نے صرف عوامی تربیت کے لئے جو اپنا مسجد اپنا مدرسہ اور اپنی ایکٹیویٹیز کو بہت ہی محدود کر دیا کہ بس گھر بیٹھ کے اللہ اللہ کرو اور جتنا لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہو کرو حکومت کے کاموں میں دخل اندازی دینے کی کوشش کی تو قتل ہے یا بغاوت کرنی پڑے گی اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بقاعدہ حکومت کے خلاف مسلح بغاوت کی اب اس وقت نہ ہندو کھڑے ہوئے اکبر کے خلاف نہ سکھ کھڑے ہوئے نہ عیسائی کھڑے ہوئے نہ کوئی اور مذہب نہ عامت المسلمین کھڑے ہوئے بلکہ وہی مسلمان جو بہت مضبوط تھے اسلام میں ان مسلمانوں کے مختلف قسم کے گروہ حکومت کے خلاف کھڑے ہوتے رہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حکومت کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے کیونکہ اکبر بادشاہ بہت طاقتور حکمران تھا ہوا یہ کہ اکبر بادشاہ کے دل میں اسلام کے لیے تھوڑی بہت جو نرمی تھی وہ بھی ختم ہو گئی وہ سمجھنے لگا کہ میرے جو سب سے بڑے حریف ہیں یہ علماء ہیں کیونکہ یہی میرے خلاف مسلح بغاوت کرتے ہیں وہ علماء مخلص تھے اس کام میں وہ تو اپنے لحاظ سے بچارے درست کر رہے تھے کہ یہ چیزیں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب اس نے دیکھا کہ میرے خلاف بغاوت کرنے والے صرف علماء ہیں اور وہ بھی وہ علماء جو مضبوط علماء ہیں تو وہ اسلام کے قریب آنے کے اور زیادہ خلاف ہو گیا اور پھر اس نے اسلام دشمنی کی انتہا کر دی یہاں تک اس نے کیا کہ اسلام دشمنی میں اس نے خنزیر کے گوشت کو حلال کر دیا یہ قانون بنایا لاو پاس ہوا اس کو بقاعدہ جو لبرل قسم کے لوگ تھے جو دربار تک پہنچ گئے انہوں نے لاو بنا کے بقاعدہ پیش کیا جو کچھ آپ کہیں گے آپ کا فتوہ چلے گا آپ اصل آتھورٹی ہیں جس چیز کو آپ نے حلال کیا وہ حلال جس کو آپ نے حرام کیا وہ حرام تو اس نے یہاں تک آیا ہے کہ سور اور کتے کے گوشت کو حلال کر دیا اور ان علماء کی مخالفت میں گائے کے گوشت پر اور اونٹ اور یہ جو حلال گوشتیں جو زیادہ تر مسلمان کھاتے ہیں اس کو ناجائز خرار دی دیا اور لبرلزم کی انتہا کو پہنچا ہے وہ اسلام دشمنی کی انتہا کو پہنچا یہاں تک کہ جب وہ صبح اٹھتا تھا تو سب سے پہلے جا کے خنزیر کی شکل دیکھتا اور اس کو عبادت قرار دیتا تھا وہ اپنے سامنے لوگوں کو سجدہ کراتا اس وقت علماء حق جو بھی ان کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ان کو جیل بھیج دیا جاتا اس وقت حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ جو بہت پائے کے عالم تھے انہوں نے بیٹھ کے غور کیا کہ یہ نہ ہم بغاوت کر سکتے ہیں اور نہ ہم چپ بیٹھ سکتے ہیں خانقاہوں میں کیونکہ اگر اس طرح چلتا رہا تو ہندوستان سے تو اسلام کا نام ختم ہو جائے گا انہوں نے پھر بہترین کوشش یہ کی کہ انہوں نے سب سے پہلے جو حکومت کے وہ لوگ جو حکومتی اہلکار جن میں اسلام سے محبت تھی ایسی بھی ایک بڑی تعداد تھی جو اسلام سے محبت کرتے تھے مگر ڈرے ہوئے تھے ان کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی اور ان کو خطوط لکھے بہت یعنی میں بہت طویل قصے کو بہت مختصر سا کوشش کر رہا ہوں کہ سمیٹ کے آپ کے سامنے پیش کروں بل آخر مجلدستانی رحمت اللہ علیہ نے ان حکمرانوں کو بہت محبت سے نرمی سے اور مخالفت والا راستہ بلکل ہی اتر کر دیا انہوں نے کہ کسی بھی چیز میں نکتہ چینی نہیں کرنی بہت آرام آرام سے امن کے ساتھ وہ ان کا قرب حاصل کیا اور بل آخر ایک دن ایسا آیا کہ وہ جلال الدین اکبر کے دربار تک بھی پہنچ گئے اور جب بھی وہ حکمرانوں کو خطوط لکھتے تو اس میں یہ دعا لکھتے آج بھی وہ خطوط ان کے کتابوں میں موجود ہیں کہ اللہ آپ کی حکومت کو دوام بخشے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے یعنی اس طرح کی الفاظ جس سے اس کو اپریشیئٹ کیا جا رہا ہے تو بل آخر جلال الدین اکبر کے قریب پہنچے اور ایک وقت آیا ہے جلال الدین مجید لفثانی رحمت اللہ علیہ کی کوششوں سے عوام میں بھی انہوں نے کوشش کی عوام میں بھی یہی ذہن دینے کی کوشش کی مجید لفثانی نے اپنے ایسے شاگرد اور خلافہ تیار کیے جن کو عرب میں بھی بھیجا اور پورے برسغیر میں ان کی تشکیل کی جو عوامی طرز پر محنت کریں اور تصوف میں جو باز بیداز شامل ہو گئی تھی غلو ہوا تھا اس کو ختم کریں اور لوگوں میں اویرنس پیدا کریں عوامی سطح پر بھی کوشش کی اور حکمرانوں کی سطح پر بھی انہوں نے یہ کوشش کی آپ کی یہ کوششیں الحمدللہ کارامت ثابت ہوئی اور کہا جاتا ہے مجھے علم نہیں ہے کہ یہ روایت واقعی مستند ہے جلال الدین کے دور حکومت میں حکومتی سطح یعنی حکومت کے آئین میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی لیکن کہا جاتا ہے کہ جلال الدین کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہوا ہے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے اور مجھے لفثانی رحمت اللہ علیہ کے یہ بہت بڑا کارنامہ تھا انہوں نے اس بات کو منوا لیا اور ان علماء کو دربار تک ان کی رسائی کروا دی جنہوں نے حکومت کو یہ باور کرا دیا کہ ہمیں نہ تو حکومت چاہیے نہ دولت چاہیے کیونکہ اس سے پہلے وہ جس قسم کے علماء سے مل چکا تھا وہ جانتا تھا یہ اسلام کا لیبل لگاتے ہیں مگر ان کا مقصد حکومت کو گرانا اور یا حبے جا ہے یا حبے مال ہے مجھے لفثانی رحمت اللہ علیہ یہ بات باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ان کا اخلاص کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہم تمہارے خیر خواہیں اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جرالدین اکبر کا جو بیٹا تھا جہانگیر جو جرالدین اکبر کے بعد تخت نشین ہوا ہے تو جہانگیر کو مجھے لفثانی رحمت اللہ علیہ سے عقیدت ہو گئی لیکن اس عقیدت کے باوجود جب مددد لفثانی رحمت اللہ علیہ کا حلقہ حباب بڑھتا گیا اور حکومت کی سطح پر بھی اس کی حمایت شروع ہو گئی عوام کا بھی بہت بڑا حلقہ اس کے ساتھ ہوا تو جہانگیر کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں یہ شخص مستقبل میں میرے لیے خطرہ نہ بن جائے اور یہ میری حکومت گرانے کا سبب نہ بن جائے تو جہانگیر نے حضرت مدد لفثانی رحمت اللہ علیہ کو جیل بھیج دیا اور مدد لفثانی رحمت اللہ علیہ پھر جیل میں تبلیغ کرتے رہے لوگوں نے پھر بتایا جہانگیر کو کہ آپ نے جس شخصیت کو جیل میں بھیجا ہے وہ بہت مخلص ہے نہ آپ کی حکومت کو اس سے کوئی خطرہ ہے قصہ مختصر جہانگیر نے دوبارہ مجد لفثانی رحمت اللہ علیہ کو رہا کیا اور اپنا قرب اطا کیا یہ وہ دور تھا جس وقت کئی مہینے مجدد لفثانی رحمت اللہ علیہ کو جہانگیر کا قرب نصیب ہوا ہے اور مجدد لفثانی رحمت اللہ علیہ کئی مہینے جہانگیر کے ساتھ خلوتوں میں بھی رہے اور بہت محبت سے اس کی نظریات کی اصلا کرتے رہے اور اس کو اسلام کے قریب لاتے رہے اور کئی نشستوں کے بعد درجلوں نشستوں کے بعد الحمدللہ شہنشاہ جہانگیر اس کے اندر جو نظریاتی تبدیلی آئی وہ یہ آئی کہ وہ اپنے باپ کی طرح اسلام دشمن نہیں رہا بلکہ وہ اس کے دل میں اسلام سے محبت پیدا ہو گئی مزیدوں کو تعمیر کرنا شروع کیا مدارس کی تعمیر کرنا شروع کیا اور ایک وقت آیا کہ جہانگیر نے خود مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ سے کہا اور اس سلسلے میں شیخ آفریدی رحمت اللہ علیہ کو جہانگیر نے خط لکھا کہ مجھے اپنے دربار میں چار پانچ ایسے علماء چاہیے یا چند ایسے علماء چاہیے جو صرف میری اصلاح کے لئے ہوں مجھے ٹوکتے رہیں کہ کون سا میرا کام اسلام کے خلاف ہے اور کون سا کام اسلام کے حمایت میں ہے جب شیخ آفریدی کو شہنشاہ جہانگیر نے خط لکھا ہے تو علامہ یہ جو مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ تھے یہ شیخ آفندی کے پاس پہنچے اور ان کو اللہ کا واسطہ دے کے کہا یہ تحریریں بھی موجود ہیں آج ہمارے پاس کہ اللہ کا واسطہ کسی ایسے علم کا انتخاب مت کر لینا جو ماضی کی طرح فرقواریت کی بھیٹ ریاست کو چڑھا دے یا اس کے دل میں دولت کی یا حکومت کی لالچ ہو کیونکہ پھر وہ انجام جو اکبر بادشاہ کا ہوئے وہی جہانگیر کا انجام ہوگا تو اس کے لیے مختلف علماء کے بجائے کسی ایک عالم کا انتخاب کرو جو عالم نہ حکومت کی لالش رکھتا ہو اور نہ دولت کی لالش رکھتا ہو اور ایسا ہو کہ جہانگیر کے نظر میں وہ اپنا مقام بنا سکیں اور وہ جہانگیر کی مختلف موقع پر اصلاح کرتے رہیں اور آپ یہ دیکھئے اس موقع پر بھی مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے اس عہدے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھا ہے یعنی وہ یہ عہدہ خود بھی تو قبول کر سکتے تھے انہوں نے دور رکھا تاکہ کہ کہیں بھی حکومت کو یہ وسوسہ پیدا نہ ہو کہ میں اصل میں یہ عہدہ چاہتا تھا اس لیے میں یہاں تک آیا ہوں جہانگیر کے انتقال کے بعد پھر شاہ جہان کی حکومت آئی ہے اور جہانگیر کے دور میں ہی حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا بڑی کرامتیں ظاہر ہوئی تھی حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کی پھر دور آیا شاہ جہان کا اس نے اکیتی سال حکومت کی اور اس نے بھی بہت سے اصلحہ کے کام کیے کیونکہ اس پر بھی محنت کر چکے تھے مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ اور پھر شاہ جہان کے بعد عالمگیر بادشاہ کا دور آیا اس وقت مجدد الفثانی تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے مگر ان کی جو پوری ٹیم جو کام کرتی آ رہی تھی اس نے حکومت کا اتنا قرب حاصل کر لیا تھا اس سے تمام مورخین اتفاق کرتے ہیں اس سے پہلے جو بادشاہ ان میں تو دور آئے ہیں لیکن اس کے بارے میں کسی کی بھی دور آئے نہیں ہیں عالمگیر بادشاہ جو تھا یہ مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے کے ہاتھ پہ باقاعدہ بیعت ہوا ہے اور ان کو اپنا پیرو مرشد مانا ہے اور پھر اس نے اس کی آپ قوم کے ساتھ خیرخواہی کا اندازہ لگائیں اس نے بیعت المال سے تنخواہ لینے سے انکار کر دیا اس نے کہا میں محنت مزدوری کر کے جو یعنی پیسے کماؤں گا وہی میرا سرمایہ ہوگا تو یہ خطاتی میں بڑا ماہر تھا قرآن مجید کی خطاتی کیا کرتا تھا اور اس کی عجرت پہ جو کچھ تنخواہ ہوتی تھی جو کمیشن ملتا تھا اسی بھی گزارہ کرتا اتنا یعنی اس کے آپ حالات دیکھیں کہ ایک مزدور جو اس کا خادم تھا اس کے سامنے ایک دفعہ اس نے کھانا پیش کیا وہ کھانا اتنا ناقص تھا کیونکہ اتنی تھوڑی تنخواہ سے ایسے ہی کھانا بن سکتا تھا وہ کھانا جب اس نے پیش کیا تو وہ خادم نے انکار کر دیا کھانا کھانے سے تو عالمگیر نے کہا کہ یہ کھانا کے تھوڑے تھوڑے نوالے جا کے ذرا اس کو فروغ کر کے آؤ دیکھو کدنے میں بکتے ہیں تو لاکھوں روپے کی مالیت میں وہ تھوڑے تھوڑے نوالے بکے تو اس نے یہ ثابت کیا کہ الحمدللہ عوام کے دلوں پر میں حکومت کر رہا ہوں اور ان چند نوالوں کی میرے اس تقوی اور اخلاص کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں کیا اہمیت ہے اس اہمیت کو دیکھو بس میں اپنی بات کو آخر میں سمیٹ کے ختم کروں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے عالمگیر بادشاہ نے پھر فتاوہ عالمگیریہ لکھی ہے پانچ سو علماء کی موجودگی میں جس کو ملک آئین بنایا قانون بنایا اور اس طرح ہندوستان میں اسلام کی الحمدللہ بہاریں دوبارہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہی طریقہ جو ملک آئین بنایاں اگر آج ہم اختیار کریں گے تو شاید ہم حکومتی سطح پر کوئی بڑی تبدیلی لاسکتے ہیں مفت صاحب نے بہتر انداز میں مجدد الفسانی اور شاہ علی اللہ رحمہ اللہ کی تحریکات کے اوپر جو کہ بہت طویل ترین ہیں مختصر انداز میں ان کو پیش کیا اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے قابر کی تاریخ سے نواقع فہم ان کو پڑھنا چاہیے یہ بنیادی اور ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اگلا جو سوال ہم جا رہے ہیں مفتی احمد افنان صاحب کی خدمت میں تو اسی کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنے ٹرانسمیشن کا اختتام کرنا چاہ رہے ہیں پیغام پاکستان کے والے سے بہت اچھی نشست رہی ہماری آج کی مفتیان اکرام کی میں دو ایک بار پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں اور خوش کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا وقت دیا بہت بہت مہربانی انشاءاللہ کل دوبارہ اپنے اسی مسائل کے پرورام کے ساتھ لائیو دارفتہ میں آپ کی خیدت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ